عورت مارس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ تم فیمنسٹ ہو؟ تمہاری باتوں سے لگ رہا مجھے تم فیمنسٹ ہو؟ میں مسلم ہوں ٹھیک ہے؟ تو فیمنسٹ میں کونسا بول لاؤں گی؟ کوئی مذہب ہے دوسرا؟ جتنے حقوق عورت کو دیئے گئے ہیں اس سے زیادہ حقوق اور کیا چاہیے اسلام میں بات ہے نا؟ بس تمہیں اس کو نیا ورڈ کیوں بولوں گے؟ میں فیمنسٹ ہوں؟ تمہارے ذہن میں فیمنسٹ کیا ہے؟ میرے خیالات میں فیمنسٹ یہی ہیں جو عورتوں کے حقوق کے لئے ڈیمانڈ کرتی ہیں لیکن بہت موڈرنائز ہو گیا ہے ورڈ فیمنیزم ویسٹرن کلچر کے تھروں میرا جسم میری مرضی کیا ہے؟ it was initially about abortion صحیح ہے اچھا ہاں صحیح ہے and I personally cannot support that میں میرا جسم میری مرضی کو اس لیول پہ support نہیں کرتی کیونکہ میں اس کو explain کروں بھی نہ تو اس کی کوئی explanation ہے ہی نہیں سمپل ہے نا؟ میرے سوچنے میں just with the term میرا جسم میری مرضی I personally don't support that to the level جہاں پہ modernized way میں اس کو سوچا جاتا ہے ہاں اگر بالکل basic حقوق کی بات ہو رہی ہے نا میرا جسم میری مرضی میں تو ہاں ٹھیک ہے for example marriages میں اگر marital rape ہو رہا ہے تو ہاں ادھر اس کی جسم ہے اس کی مرضی ہے تو اس لیول پہ I will support that لیکن ہاں سب سپورٹ کریں گے بلکل اس لیول پہ جا کے modernized western culture کو indulge کرنا اس چیز میں I personally don't support it لیکن ہاں there are sometimes جہاں پہ ایک عورت کے اللہ نے جو حقوق دیئے میں نا ادھر تو کوئی argument ہے ہی نہیں نہ آپ argue کر سکتے ہو نہ میں کر سکتے حقیقت ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن ہاں جس طریقے سے عورت marge کو cancel کیا جاتا ہے نا وہ اس کے modernized طریقوں پہ cancel کیا جاتا ہے وہ slogans لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ slogans بھی کرو اپنا کھانا خود گرم کرو یہ سب چیزیں اتنی ground level بھی نہیں ہیں مطلب ہواوں میں اپنا کھانا خود گرم کرو کیا بھائی میرا بھائی گھر پہ اپنا کھانا خود گرم کرتا ہے میں تو اٹھتی بھی نہیں اس کے لئے میں بھی اٹھتی کرتا ہوں لیکن کچھ مرد ہوتے ہیں جیسے بلکل lower class میں آ جائیں بلکل lowest to lower class جو illiterate ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے بس پڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گھروں پہ جیسے فر ایزامپل آپ کی گھر پہ help آتی ہے صحیح ہے وہ کیا کرتے ہیں ان کے میاں نہیں کماتے ہیں سب کو پتے ہیں ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ اس کے گھر میں جو help آتی ہے اس کا میاں نہیں کماتا وہ اپنے گھر کو چلا رہی ہوتے ہیں اپنی بچوں کو پال رہی ہوتی ہے اور وہ بھی پیسہ وہ بھی پیسہ اس کا مرد کھا جاتا ہے کہاں کھاتے ہیں ان کی سٹوری سیم ہے سیم ہے تقریبا یا تو ان کا میاں نشے کرتا ہے یا تو کچھ کرتا نہیں ہے یا تو چھوڑ کے جا چکا ہے بلکل ایسا ہے تو اس بلکل lower تپکے کی اگر میں بات کروں نا اصل حقوق تو ان کو دو آپ لوگ crop tops میں نکل کے نکلی ہوئے ہو آپ لوگ اپنے لئے اتنا کیوں سوچ رہی ہو آپ لوگ تو آپ کے پاس وہ privilege ہے آپ کا میاں بھاگ کے نہیں گیا ہوا آپ کا میاں کو وہ والی lower تپکے والے میاں سے بہت ڈیفرنٹ ہے بہت ڈیفرنٹ ہے آپ کے پاس یہ privilege ہے اور اگر آپ کہتی ہیں آپ ان کے لئے ہی نکلی ہوئے ہیں تو صحیح طریقے سے پورٹریے تو کریں اور بہت سی عورتیں صحیح طریقے سے پورٹریے کرتی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کر رہی ہوتی ہیں جو نکلی ہوئے ہوتی ہیں بلکل تمیز سے پورٹریے کرتی ہیں لیکن جو مانگیں ہوتی ہیں ان کی فار ایسامپل بہت کانٹروورشل ٹاپک ہے یہ about lgbtq میں نہیں سپورٹ کرتی اور میں اوپنلی بول سکتی ہوں میں نے کبھی اس بائے میں بات نہیں کی کیونکہ میں ہمیشہ ایک ڈر رہتے کہ وہ کینسل ہو جاؤں گی یہ سارے آکے کینسل کر دیں گے لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے ایک چیز غلط ہے اس کی پروموشن ایسے دکھ رہی ہے اس کا رائز اتنا دکھ رہا ہے اس کنٹری میں کہ ڈر لگتا ہے اور یہ بھی ایک پریولیجڈ کمیونٹی بلک بولتے ہیں بھائی ہم ہیں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ہے میری مرضی میں جو بھی کروں بھائی لیکن یہ چیز اب دوسرا کوئی اور مل گیا کہ اس کی بھی مرضی جو بھی کروں تو وہ کر لیتے ہیں بٹ یہ چیز عورت مارچ کے اندر لانا کیا صحیح ہے مجھے نہیں لگتا الگی بی ٹی کو پروموٹ کرنا ان عورت مارچ آپ تو ان عورتوں سے چھین رہے ان کا حق پھر اور پاکستان جیسے ملک میں عورت کو کیا حقوق نہیں ملتے تم اپنا بتا دو مجھے کیا حقوق تمہیں نہیں ملتے لیکن وہ پریولیج کی وجہ سے ملتے ہیں تم روٹی رینے جا رہی ہو لائن لگی بھی با جی کو بلکل با جی کو پہلے دیتے ہیں ایٹی ایم کی لائن میں تم لگی بھی وہ کیش نکال لیں گے با جی کو پہلے دیتے ہیں بلکل یہ ہے ایسا نہیں ہے اور جو اوویسی لوہر تب کی خاتون ہیں وہ چپ رہنے کی آدھی ہیں میں تو بول دوں گی چپ ہو جاؤ میں تو بول دوں گی وہ نہیں بولے گی کبھی چپ ہو جاؤ جتنا ظلم سہلیں گی سب کر لیں گی بولیں گی کچھ نہیں یہ تو ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک اللیٹریسی کی ہی تو ان کا سلوگن اگر پکڑی مجھے مط مارو تو یہ سہی ہے یا نہیں سلوگن پکڑ کے کیا ہوگا یہ تو اس کا یہ فائدہ یہ کہ آپ ایک ایک کو تو نہیں بتا رہے کہ بھائی جان میرا جی سمیلی مردی لیکن کیا میں آلیڈی نہیں پتا کہ کیا کیا ہو رہے سب کو ایک آوینڈنس دے رہے ہیں کچھ سلوگ میں میں سپورٹ نہیں کر رہا بھائی میں ان کو لیکن میں یہ بات کر رہا کہ آپ سلوگن پکڑے ہوئے تو آپ دوسرے طریقے کے پکڑ لو بہت عجیب عجیب میں بول بطا بھی نہیں سکتا مجھے پتے کچھ سلوگن بہت اچھے ہوتے ہیں جو آپ دیکھیں تو بولیں ہاں it makes sense جن کا sense بن رہا ہے وہ گود ہے میں پرسنلی کبھی عورت مارچ میں گئی نہیں کیونکہ مجھے لگتے گے میں بھی نہیں گیا لیکن نکلنا چاہیے اگر اللہ نہ کر تم کسی چیز کا ایک پروٹیسٹ کر رہی ہوگی تو اس میں کوئی تمہیں بولے گا کہ میں کیوں آؤں برا لے گا آواز اٹھانے کے لیے آؤ پھر یہ بھی ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنا چاہیے لیکن اس طرح کا تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے عورت مارچ ایسا عجیب ایسا ہو جاتے کہ اگر میں اس عورت مارچ میں جا رہی ہوں تو پھر مجھے الگی بی ٹیو کو بھی سپورٹ کرنا پڑے گا پھر مجھے ہر ایک غلط بات کو سپورٹ کرنا پڑے گا جس بات کو میں نہیں کرتی تو پھر میں اس طرح سے سوچتی ہوں اگر لوگ مجھے بہت ہی برا نہ سمجھیں کہ بھئی تم تو عورتوں کو سپورٹ نہیں کرتی میں یہ نہیں ہوں مردوں کو سپورٹ کر رہی ہے مجھے بس یہ ہوتا ہے لوگ یہ نہ سمجھ لوگ کیا میں ایسی جگہ پہ جائیں نہیں سکتی بحث بازی بھی شروع ہوتی ہے اب میں نے ان بحثوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا کہ بھائی اب مجھے کچھ نہیں کرنا تم لوگ سنو گئی نہیں میرے ان کے اندر ٹولرنس نہیں ہے سننے کا ٹولرنس نہیں ہے بحث ہوتی ہے فائدہ نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتے اب بحث کریں گا آگے سے ملتوں ملتوں جواب کمپلیٹ ہوگا نہیں بیچ میں وہ اپنا کہ نہیں ہے تم غلط بول رہی ہو یہ کر رہی ہو اور میں میں ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں جنہوں نے الگی بی ٹیو کو بولا ہے کہ اسلام میں اللاؤڈ ہے وہ انہوں نے ایسے طریقے بنا لی ہیں ایکسپلین کرنے کے کہ آپ بھی بیٹھو گے نا تو سورہ لوت کا واقعہ وہ آپ کو ایسے سنائیں گے کہ آپ بھی بولو گے ہاں یہ تو صحیح لگ رہے لیکن پھر آپ خود جا کے بھی پڑھو گے پھر آپ کو ڈیفرنس پتا چلیں گے کمپیر کرنے کے بعد کہ نہیں بھائی غلط بولو ہے اپنی طرف سے انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے ایک بات کے تین مطلب نکال دیا ہے ایسے کرتے ہیں نا تو تم مورد مارچ کو بالکل خلاف ہو